ایک ترہ بٹی سات ون شک کل کمر یہ شک کمر کا مجزہ تو آپ نے سنے ہوں گے الفاظ ہر واض میں ہر ملاد کی مجلس میں قرآن کی ہر قدیم تصویر میں کہ حضور نے اون لی کی اور جان دو ٹکڑے ہو گیا بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ متواتر کلی آ رہی ہیں وہ اور ان کے ہاں تواتر بھی سند ہوتا ہے شریعت میں دین میں جن چیزوں کو یہ سند مانتے ہیں ان میں ایک چیز تواتر بھی ہے کہ ایک چیز متواتر چلی آئے تو وہ بھی سند ہو جاتی ہے تو اس قسم کی چیزیں یہ تواتر میں آ جاتی ہیں متواتر قوم میں یہ چلی آ رہی ہے حضور کی انگوش سے چاند کا پھٹنا اور دلیل لائی جاتی ہے اس سے اس ساتھ قریب ہوئی اور چاند تھٹ گیا یوں تو عادیز کی کتابوں میں اس کے متعلق ہے بخاری اور مسلم تک کے اندر یہ چیز ہے کیونکہ فارے عرب نے آپ سے کوئی موجزہ مانگا تو آپ نے کنگلی سے چاند کا اس طرح اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اب اس کے بعد اس کی تفصیل جو ہے اس میں ذرا اختلاف ہے بعض روایات میں ہے کہ وہ آدھا عصہ اس کا پہاڑ کے ایک طرف اور آدھا عصہ پہاڑ کے دوسرے طرف ہو گیا بعض میں یہ بھی ہے کہ آدھا ٹکڑا حضور کی بغل کے اس نیچے سے نکل گیا اور دوسرا ٹکڑا ادھر سے نیچے نکل گیا اور پھر جا کے مان گیا تو گویا آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو موجزہ ہے یہ شروع سے آخر تک یہ تواتر سے چلا آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں شکل کمر کا موجزہ حق میں تجھے ادا کیا اس میں آگے پھر اختلاف ہے روایات میں بھی تفسیر میں بھی بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا حضور کی زندگی میں آپ نے موجزہ دکھایا تھا بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا اس کے متعلق پیشیل گوئی ہے قرآن کی تو بہرحال چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی جو چیز موجزہ کے طور پہ ہے یہ زیادہ تواتر سے چلی آ رہی ہے کہ یہ حضور کے زمانے میں حضور نے ایسا کیا تھا اور بطور موجزہ کے چاند پھٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا تھا پہلی بات تو یہ لگی ہے جو ابتدائی روایت میں اسی ہے کہ ان لوگوں نے حضور سے موجزہ طلب فرمایا اور آپ نے موجزہ کے طور پر یہ دکھایا اور قرآن میں متدد مقامات پر ہے کہ یہ اے رسول تُس سے موجزہ طلب کرتے ہیں ان سے کہو کہ جس چیز کی میں دعوت دیتا ہوں وہ تو ایمان ہے علاوہ جی البصیرت میں دلائل اور درہان کی طور پر ایک چیز کو پیش کرتا ہوں اور تم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہاتو برحانکو من کنتم صادقین جو میں کہتا ہوں اگر تمہیں اس سے اختلاف ہے تو تم بھی دلائل لاؤ برحان بیش کرو یہ علم بصیرت کا معاملہ ہے اور بار بار قرآن نے ان کا انکار کیا ہے ان کے اس مطالبے کا اور کہا یہ ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جو خدا کی آیات کے سامنے بھی آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے جھکتا نہیں ہے وہ آیات خدا بندی پر آنکھیں کھول کر کان کھول کر علم و بصیرت کی بنیادوں کی اوپر ایمان لاتا ہے تو ایک دور تو یہ ہے کہ قرآن میں ہر مقام پہ کہا ہے کہ یہ تجھ سے موجزہ مانگتے ہیں کیونکہ ان چلی آرہی ہے یہ بات کہ بڑے بڑے انبیاء اکرام جو تھے وہ موجزہ دکھایا کرتے تھے یہ تم سے بھی موجزہ مانگتے ہیں تو ان سے کہو کہ واہ واہ میں تو علم و بصیرت کی بنیاد پر دلائل و برحان کی روح سے ایک چیز پیش کرتا ہوں اور موجزہ کے تو مانے یہ ہے جہاں عقل آجز آ جائے یعنی میں جو کچھ پیش کرتا ہوں وہ عقل کی روح سے پیش کرتا ہوں عقل کی روح سے منوانے کے مطالبہ کرتا ہوں اور تم ایک ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہو جس کے مانے یہ ہے کہ عقل وہاں آجز آ جائے اس کے سمجھ نہیں کہ یہ تو بنیادی طور پر اس کے اختلاف ہے اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ موجزہ کی روح سے ایمان لانا تو ایمان ہی نہیں ہو سکتا یعنی اگر کسی کو اس طرح سے کسی طریق سے بھی اگر کسی کے عقل کو آجز کر دیا جائے وہ اس قابل نہ رہے کہ سمجھ سکے اس سے کوئی چیز منوانی جائے تو یہ تو جبرن منوانے والی بات ہوئی نا اس نے برزا و رغبت تو نہیں مانا دل کی رضا مندی سے تو نہیں مانا قلب اور دماغ کے اتمنان سے تو نہیں مانگا وہ تو آپ نے معوف کر دے سمجھنے سوچنے کی ان کی صلاحیت معوف کر کے ارے دیر منوانی یہ معوف کرنا کسی طریق سے ہو وہ ماننا ماننا ہی نہیں کلا سکتا یہ تو اکراہ ہے یہ تو جبردستی کسی سے کچھ منوانا ہے اور اس کے متعلق قرآن کریم نے خاص طور پر یہ کہا کہ یہ اس قسم کا متعلقہ کرتے ہیں موسیقی 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 دس بٹا ننانوے ٹین اوور ڈبل ڈائن کہا کہ وَلَوْ شَاعَ رَبُّكَ لَا آمَنَ مَنْ فِي الْأَرْدِ كُلْهُمْ جَمِعِيَةً اے رسول اگر تمہارے دل میں یہ بات ہو کہ کسی طرح سے بھی ان کو ایسا کیا جائے کہ یہ سب کے سب ایمان لے آئیں تو کہا ہمارے لئے یہ مشکل ہی کیا تھا کہ ہم انہیں پیدای اس طرح سے کرتے کہ یہ ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارے پروگرام کے خلاف ہے ہیواناک کے دردے تک پہ یہ صورت تھی کہ ان کو اختیار و ارادہ نہیں تھا انہیں پیدای اس طرح سے کیا گیا تھا کہ جو طریق ان کے لئے تجویز کیا وہ اسی پہ چلتے ہیں ان کو اختیاری نہیں ہے انسانوں کی صورت میں ہم نے انہیں راستہ دکھا دیا ہے دونوں راستے دکھا دیئے اور اس کے بعد انہیں کہا کہ ان کا دی چاہے تو یہ راستہ اختیار کریں ان کا دی چاہے تو غلطہ راستہ اختیار کریں جس قسم کا راستہ اختیار کریں گے اس قسم کا نتیجہ بھگتیں گے سارے قرآن میں اسی چیز پر زور دیا گیا ہے کہ ہم انسان کی سازادی کو سلم نہیں کرتے یہ نتیجہ خود بھگ گئے اور اگر یہ صورت ہو کہ کوئی شکل پیدا کی جائے ایسی جس سے یہ اپنے اختیار و ارادے سے راستہ اختیار نہ کرے بلکہ کسی طرح سے بھی جبر کر کے جو راستہ اس سے منوالیا جائے تو وہ تو ایمان ہی نہیں ہے اس لئے برمایا اَفَأَنْتَ تُكْرِهُنْ نَاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُمِنِينَ یہ رسول کیا تو جاتا ہے کہ کچھ ان کو مجبر کیا جائے ان کے مجبور کیا جائے ان کو کہ کسی طرح سے مان جائیں یہ ہماری بات ایمان لے جائے کسی طرح سے کیا تم یہ چاہتے ہو اگر ایسا ہنا ہوتا تو ہم سب کو ایمانداری پیدا کیوں نہ کرتے ہمارے لئے مشکل کیا تھا تو یہ طریق نہیں ہے یعنی خاص طور پر یہ کہا گیا تو موجزے کے تو معنی یہ ہے کہ ایک ایسی بات سامنے دکھائی جائے جسے اقل عاجز آ جائے سمجھنے سے اور اس کے بعد وہ کہہ کہ ہاں تاب ٹھیک ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ موجزہ اگر دکھا بھی دیا بھرس کرے جیسا جو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی موجزہ دکھائیے اتنا بڑا موجزہ کہ ان کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور کوئی آدھا پہاڑ کے ایک طرف آدھا پہاڑ کی دوسری طرف یا آدھا اس طرف حضور کے نیچے سے آدھا اس طرح سے ان کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ ویسے کے ویسے ہی کافر رہے یعنی یہ ہوا گیا ایسی چیز کہ جو قوانی نے فطرت کو بدل دیا جن کی خاطر جن کے مطالبے پر حالانکہ بار بار قرآن نے کہا ہے لانت اجدہ لسنت اللہ تبدیلہ قطن تبدیلی نہیں تم پاؤگے ان قوانین میں جو ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں تو اتنی بڑی ایکسپشن بھی کی اس میں استثناء بھی کیا قانون فطرت کو بدل بھی دیا اور اس بدلنے کے بعد بھی ان کی قفیت کے وہ ویسے کے ویسے کافر رہے تو یہ تو بیکار گیا چلیے جبرانی سے ہی اس دکھانے کے بعد بھی اگر وہ سارے مسلمان ہو جاتے تو جب بھی کہا یہ ساتھ تدبیر کارگرد ہوئی یہ کچھ کیا بھی اور وہ ویسے کے ویسے ہی رہے مینہ سزد خدا ہے رہا خدا اس قسم کی چیزیں کرے گا اسی لئے اس نے یہ کہہ دیا جہاں آیا ہے ان کے طرف سے مطالبہ کسی نوجہ دکھانے کا وہی ان سے کہا گیا ہے یہ بات کہ موزہ دکھانے سے ایمان نہیں لیا جا سکتا یہ تو جس قدر زیادہ اقل و فکر سے تم کام لوگے اسی انداز سے ایمان لیا ہوا ایمان کہلائے گا اب اگر یہ بات ان چیزوں کو دیکھئے کہ قرآن کریم نے متعدد مقامات کے ان کے موزہ کے مطالبہ کے جواب میں یہ کہا ہے کہا یہ ہے کہ اے رسول تم ان کے سامنے آسمان پہ پچھو اور جو وہاں سے لکھی لکھائی کتاب بھی لے آؤ تو جب بھی یہ بات نہیں بنے گی اس لئے ہم یہ اس قسم کی تین کرتے ہی نہیں ہیں ہم تو اللہ و جل بصیرت ایک حقیقت کو پیش کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں تمہاری اقل و فکر کو اس کی روح سے تم دیکھو اور پھر یہ جو شکر کمر کا جہاں جیدی کر آیا ہے نبی عزت کروں گا کہ یہ کیا ہے یعنی اقل و فکر کو اپیل کرنے والی چیز یہ جو چیز ہے اس کے متعلق کہا حکمتن بالغتن اسی آئے صورت میں پانچویں آئے تھا یہ تو یہ تو ایک ایسی دلیل ہے جو دل میں اتر جانے والی ہے یہاں تو اس کا نام ہی حکمت کہا اقل و سکر کی بات علم و بصیرت کی بات بالغتن دل میں بہت جانے والی دل کے اندر اتر جانے والی حکمت کی بات ہے یہ تو حکمت کی بات اور بوجھنا تو دو متضاتی نہیں ہوتی اس میں تو دلیل ہوتی نہیں لیکن آپ دیکھئے کہ یہ ایسا تواتر ہے جسے یہ کہتے ہیں پہلے دور کی جو بھی کوئی تفسیر اٹھائیے اس میں سے آئی تک اور اپنے دور میں آپ دیکھئے کہ جس دور بھی آپ کوئی واضح سنے گئے کمیلات کی مجلس ہوگی شکل کمر کا موجزہ اسے بڑی تفسیر سے بیان کیا جائے گا جون جون کر بیان کیا جائے گا یعنی حضور کی جو عظمت ہے اس کی دلیل میں یہ پیش کی جائے گی کہ یہ موجزہ دکھایا بہرحال اس سے زیادہ تنقید کی ضرورت نہیں نظر آتا ہے کہ یہ وضعی روایات ہیں جس زمانے میں یہ روایات وضع کی ہیں عام طور پر آپ اگر خود پڑھ رہیے جو مجموعے ہیں روایات کے تو نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کی کوئی ذہنی سطح بھی بڑی ہے پسٹ سے تھی تو ذہن میں ان کے چاند کے متعلق ایسا تھا کہ کوئی اتنا بڑا تباک ہے گول سا جو ٹکڑے دو ہو سکتا ہے اور آدھا ٹکڑے ادھر آ سکتا ہے آدھا ادھر آ سکتا چاند کے متعلق کوئی تصور اس قسم کا ان کے ذہن میں ہوگا جب ہی یہ روایت بنی نا ورنہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ چاند ہے کیا تو وہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا آدھا اس طرف آدھا اس طرف آدھا بغل کے اس طرف نیچے سے آدھا اس طرح سے یعنی نظر آتا ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ چاند ہے کیا تیز یہ ایک قرہ ہے اتنا بڑا عظیم وہ کیونکہ نظر آتا تھا وہ گول سا ایک تھال جنہوں کہنا نے پنجابی جی تو یہ تصور تھا اس لیے سے ان میں یہ آیا نا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور پھر آگے یہ بات بھی دیکھی گئی کہ چاند کوئی مقامی تیز تو تھا نہیں کہ وہیں عرب کے لوگ یا وہ مکہ والے ہی اس کو دیکھ سکتے وہ تو آسمان پہ نکلا ہوا پوری آدھی دنیا کا مزکم جہاں تک وہ چاند نظر آتا ہے تو وہ تو چاند پہ دیکھتی ہے اگر کسی وقت میں ایسا ہو کہ چاند آسمان سے دو ٹکڑے ہو کہ یہ نیچے گرے پھر اس کے بعد اوپر جا کے پھر دو ٹکڑے ملے تو وہ تو آدھی دنیا کا مزکم اس کو دیکھ لی کسی اور نے دیکھا نہیں جنہوں نے دیکھا جس مقصد کے لیے ان کو دکھایا وہ مقصد بورا ہوا نہیں وہ ایمانی نہیں لائے تو یہ ہے کیا چیز وہ اسات کے معنی تو وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں بھی یہ آتا ہے وہ اس کو قیامت اس کے معنی صرف لیتے ہیں یعنی یہاں کا انقلاب جو ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں آرہا یہ کوئی عظیم واقعہ جو اچانک نمودار ہو جائے یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا ساتھ تو آپ کو پتہ جھڑی کو کہتے ہیں واقعات کی رفتار عجیب کون تھی یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں دے آتی تھی واقعات جو ہے وہ جھڑی کے سیکنڈ کی طرح تغییر بنیر ہوتے ہیں چلتا رہتا ہے آگے سیلتا ہے تو غلط ہوگیا چلیتا ہے حضیث یا واقعات جو ہیں اس طرح سے آگے آگے بڑھتے رہتے ہیں قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو میں نے یہ فرمایا تھا میں نے پیسے غالباً درس میں بھی یہ کر رہا تھا ان سے کہا تھا کہ وہ انقلاب جو اس وقت تک پسے پردہ جو بتدریج آگے آ رہا تھا اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ وہ نمودار ہو کے سامنے آجائے جاؤ فراؤن کی طرف بڑا سرکش ہو گئے اس ساتھ کا لفظ ہے اور کہا کہ یہ اس لیے ہم انقلاب جاتے ہیں کہ ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت فصلہ پورا پورا ملے اس ساتھ ہے اور کہا ہے کہ اس وقت تک یہ اس ساتھ جو تھی یہ تنہاں تھی وزمر سی پوشیدہ تھی نیچے نیچے اندرگراؤنڈ چلی آ رہی جیسے کہتے ہیں آپ اب وہ وقت آگے ہے کہ یہ کختہ ہو گئی ہے اب اس کو نمودار ہو جانا چاہیے اور وہ نمودار ہوئی وہ انقلاب آیا تو اس ساتھ کے انقلاب عظیم کا نام ہے قرآن کریم میں یہ جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت قیبہ اور وہاں کی زندگی ہے اسے بڑی تدریج سے بیان کیا گیا ہے مکہ کی زندگی کے بعد یہاں وہ جو اس ساتھ تھی وہ زیر زمین جسے آج کل کہتے ہیں اندر ہی اندر دلوں کے اندر دماغوں کے اندر ذہنوں کے اندر یہ ایک انقلاب پیدا کیا جا رہا تھا تیرہ سالہ زندگی خاموشی میں نہیں بسر ہو گئی تھی بلکہ اس تربیت میں بسر ہوئی تھی کہ اس انقلاب کے متعلق ذہنوں کو قلوب کو تیار کیا جائے اور جب یہ چیز یہاں تک پہنچ گئی تھی تو اس کے بعد مدینہ کی فضا اس کے لیے زیادہ سازگار تھی وہاں ہجرت کی اور یہ انقلاب وہاں نبودار ہوا دوسرے ہی سال بدر کا بن مدان اب آئیے انقلاب کی طرح پچھلی صورت میں آخری آیات جو ہیں یہ تنبیح ہے رسول ان کو کہہ دو کہ اگر یہ اپنی اس غلط روشتے بعد نہ آئے اور انہوں نے اس حق کے راستے میں اسی طرح سے رکاوٹے ڈالی تو پھر ہمارا قانون مقافات عمل آئے گا وہ اس ساتھ آئے گی یہ تنبیح کر دو یہ وارننگ دے دو ان کو ان کے نہ اب بھی یہ باز آجیں اس سے نہ آئے تو پھر ان سے کہہ دو کہ عزیفت العزیفتو یہ پچھلی صورت کی سفٹی سیونت آئیت ہے ست آون کی آئیت کہ وہ پھر آنے والا انقلاب آ جائے گا اور لیسا لہا من دون اللہ کاشفا کوئی اچھے روک نہیں سکے اس پہ سلسل میں ذرا آون آگے اور پھر کس انداز سے ہے تم یہ کہتے ہو تمہیں حیرت ہوتی ہے کہ صاحب ہم اتنی بڑی قوتوں کے مالک اور یہ کیا کہہ رہے ہیں مٹھی بھر جماعت بے سرو سامان یہ ہوگا صاحب کو یاد ہے کسی دفعہ یہ آئیتیں آئیتیں یہ اس پہ ہستے ہیں جو تم کہتا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ گے ہستے ہیں ان سے کہو کے روتے کیوں نہیں کہا بات ہے بات کہنے کی وَأَن تُمْ سَامِدُونَ تم غافل و بے خبر ہو کہ تمہاری یہ غلط رجش جو ہے تمہیں کس تباہی تک پہنچا رہی ہے یہ پچھلی سورت کی آخری آیات ہیں وہی عظیفہ پل عظیفہ وہ قریب آ پہنچی ہے وہ آنے والی گری جو تھی تمہارے کی ایک طرح بطس ساتھ یہ آگئی یہاں سورت کل کمر کی پہلی آیت انقلاب کی گھڑی پہنچ جائے اس سر کے اوپر تمہارے ہیں آگئی جس کے متعلق ہم کہتے تھے نتیجہ اس کا وَنْ شَقْ کَلْ کَمَرُونَ کمر عہدِ جہلیت میں عربوں کے جھنڈے کا نشان تھا اور یہ شروع سے ہی جو جھنڈا ہے مملکتوں کا وہ بڑی عامیت رکھتا ہے وہ عجیب نشان ہوتا ہے جھنڈے کا سر نبو ہو جانا جھنڈے کا جھک جانا جھنڈے اس کے مہنے صرف پھٹ جانا نہیں ہوتا ریضہ ریضہ ہو جانا بھی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا بھی اس کا ہوتا ہے یعنی کسی کے گھنڈے کے متعلق کہنا کہ وہ آگئی انقلاب کی گھڑی ہے اور دیکھو تمہارا یہ جو اتنا وہ گھنڈا جس کے اوپر تمہیں اتنا ناز ہے کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے اب تمہارے سامنے بدر کے میدان میں تھوڑی عرصے کے بعد یہ جھنڈا پھر سرنگوئی نہیں ہوا واقعی ریضہ ریضہ ہو گیا اس کے بعد ساتھ سال کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام میں اس کی دن میں ایک بھجی باقی نہیں رہی تھی تاہاں کے فتح مکہ کے دن یہ جھنڈا جو تھا وہ بالکلی دفن ہی ہو گیا تھا یہی وہ جھنڈا ہے جس کے متعلق یہاں تو یہ کہا ہے کہ وہ پھڑ گیا جنڈا ہو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ریضہ ریضہ ہو گیا آگے وہ انقلاب کی گھڑی ہے دوسرے مقام پہ ہے سیونٹی فائی پچھتر بٹا آتھ ہے وَخَسَفَ الْقَمَرُ اس کے معنی گوہن گرہن لگنا جسی آپ کہتے ہیں گوہن میں آ جانا کسی چیز کا زوال کے لیے یہ ہوتا ہے اس کی روشنی جو ہوتی ہے چاند یا سوری کی گہنا جاتی ہے یہ ہمارے ہاں معاورہ ہے کسی چیز کا زوال پذیر ہو جانا یہاں بھی یہ چیز کہی کہ زوال پذیر ہو رہا ہے ان کا وہ جو علم ہے ان کا نشان جو ہے ان کی قوت کا عربوں کا عرب جاہلیت کا نشان کمر تھا اور ایران کا نشان شمس تھا سورج اب بھی ان کے جھنڈے میں وہ آپ دیکھیں گے پیچھے کرنے ہوتی ہیں ان کا نشان شمس تھا ایران کی سلطنت بہت بڑی تھی عربوں کے ساتھ ان کی مخاسمت شروع سے جاری تھی سخت نشمنہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ ان کو نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے سوال ہی نہیں تھا کہ یہ کسی طرح سے دو سلطنتیں مل جائیں سلطنت کیا ہے ان کی تو سلطنت ہی کوئی نہیں تھی عربوں کی تو قبائلی زندہ بھی بسر کرتے تھے یہی جو کہا کہ خسا فال کمر یہ جھنڈا جو ہے اس کی تابناکیاں گہن جائیں گے زواد آ جائے گا اس کے اوپر یہ صورت ہو جائے گی اور آگے ہے وہ جمعہ شمس وال کمر اور شمس اور کمر دونوں اکٹھے ہوگے ایک مملکت بن جائیں گے یہ کچھ کہا جا رہا تھا مدنی زندگی کی قدامیں گی ایک ترابت سات و انشک تل کمر وہ انقلاب کی گھڑی آ پہنچی ان کا یہ جھنڈا جو لہر آ رہا ہے آپ جس کے اوپر اتنا ان کو ناز ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پھٹ جائے گا عجیب بات ہے کہ روایات میں جہاں یہ کہا گیا کہ یہ وہ موجزہ تھا جو حضور نے وہاں دکھایا اور پھر یہ مکہ کی زندگی کا آپ لوگزہ بتا رہے ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ آدھا ٹکڑا وہ جبلِ حرا کی ایک طرف پہاڑ کے اور دوسرا دوسری طرف تو وہ تو مکہ میں ہے وہ پہاڑے رحمد جبلِ رحمد جی سے کہتی ہیں غارِ حرا جہاں ہے اور وہی جہاں یہ چیزیں ساتھ ہیں یعنی عجیب چیزیں ہیں ہمارے ہاں کی اپنی ہاں اپنی مجموعوں کے اندر وہ نہ تو وہ جامعہ عادیس جو ہیں انہوں نے یہ کچھ کبھی دیکھا نہ بعد والوں نے بھی کبھی کوئی غور کیا کہ دو متضاد باتیں ہم ایک ہی جگہ کہہ رہے ہیں وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مکہ کی زندگی کا حضور کا یہ موجزہ کا واقعہ تھا اسی صورت میں آگے چل کے یہ چوالیس پنتالیس چیالیس یہ آئیتیں ان کو بڑا ناز ہے اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لشکر بڑے جرار بڑے جری ہماری جمعیت بہت بڑی ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے متحدہ محاض بنا کے تمہارے مقابلے میں آئیں گے اور آپ کو پتا ہے جنگ عذاب کی اندر یہ کیا ہوا تھا یہ جتنے مخالفین قبیلے تھے وہ سارے جمع ہو گئے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں بدر کے میدان میں بھی ان کفار کے قریش کی حمایت کرنے والے بہت سے قبیلے تھے ہم بہت بڑا جتہ ہیں بہت بڑی جماعت ہے بہت بڑی آزاد ہے ہمارے کٹھے ہونے والے ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں تم کیا مقابلہ کرو گے ان کا یہ قول نکل کرنے کے بعد وہی کہا تم دیکھو گے کہ یہ جو اتنی بڑی جمعیت اور لشکر جراد بتا رہے ہیں کس طرح سے ان کو حریمت اور شکست ہوتی ہے اور کس طرح یہ پیڑ دکھا کر بھاگتے ہیں دیکھو گے تم بلے ساتو موہدہم و ساتو ادھا و عمر یہ سات یہ انقلاب وہ ہے کہ جس کے متعلق ان کو بار بار بتایا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آکے رہے گی بڑی تلخ ہوگی بڑی تباہ کن ہوگی یہ اسی صورت میں یہ آیتیں موجود ہیں اور میں وہ روایت کی بات کر رہا تھا نہیں انہی روایتوں میں یہ ہے کہ بدر کے میلان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف رکھتے تھے اور یہ ہے کہ وہ وہاں خیمے میں بیٹھے ہوئے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے یہی ام یکولون اناحنو جمیعن منتظرون یہ یہ کہتے ہیں سا یوزم الجمو و یواللون الدوبر تم دیکھو گے کہ کس طرح یہ شکست کھاتے ہیں اور کیسے پیٹ موڑ کے بھاگتے ہیں روایت میں ہے کہ حضور بدر کے میدان میں اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے تو اس ساتھ اس کے اندر تو ہے بل اس ساتھوں موڑوں وہی ساتھ جس کا ان کو بادہ کیا جاتا تھا ان کو کہا جاتا تھا کہ آ جائے گی ان روایتوں میں یہ کی ہے وہ اس ساتھ تو بدر کے میدان میں آئی اور ان میں یہ ہے کہ حضور اپنے خیمے میں بیٹھے یہ آیتیں تلاوت فرما رہے تھے یہاں سب سے پہلی بار ان کا جو کمر کا جھنڈا تھا تو ٹھکڑے ٹھکڑے ہوا بلکہ عجیب بات ہے ان کے ہاں عربوں کے ہاں کمر کے معنی غلبہ کے بھی ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ چاند نکلتا ہے تو ستارے سارے مان پڑ جاتے ہیں یہ غالب آ جاتا ہے اس طرح سے یہ اس معنی میں بھی لیا کرتے تھے تو غلبہ ہو یا ان کے جہلیت عرب کے جھنڈے کا نشان ہو بارحال یہ ان کی جو قوت تھی اس قوت کے متعلق ہے کہ اب وہ انقلاب آنے والا ہے اور تم دیکھو گے کہ تمہاری قوت کس طرح زوال تذیر ہوتی ہے کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تمہارا یہ علم کوئی قوت تمہاری باقی نہیں رہے گی تم کہتے ہو کہ ہم بہت بڑی جمعیت ہیں ہم ایک دوسرے کے مدد دغار ہیں اکٹھے ہوگے تمہارے مقابلے میں آئوں گے یہاں کہا گیا کہ آؤ جتنی جی چاہے تم قبائل اکٹھے ہوگے مقابلے میں آؤ گے تمہیں حظیمت اٹھانی پرے گی شکست اٹھانی پرے گی پیڑ دکھا کر بھاگو گے میدان جنگ سے یہ کہا جا رہا ہے اور یہ روایت جیسے ہے اسے ہی نظر آتی ہے کہ حضور وہاں یہ تلاوت ہوں آتے تھے جلچہ وہاں تو جو آگے روایت ہے وہ تو بڑی ہی جذباتی ہے کہ حضور جب صفیں سیدھی ہوئی میدان میں کھڑے ہونے کے لیے کیا سیدھی ہوئی تین سو سے قریب یہ بے ساز و سامان معاجر ایک ہزار کا لشکر جرار قریش کا وہ مقابلے میں تھا لیکن بہرحال یہ جب سفرائی ہوئی ہے تو اس میں یہ ہے روایتوں میں کہ حضور ان سے پیچھے دعا مانگ رہے تھے اور محویت کا یہ عالم تھا کہ رضا مبارک کندے سے نیچے گر رہی تھی اور وہ آپ کیا یہ رہے تھے رب العالمین یہ پوری کی پوری جماعت جو اس وقت تمہارا تیرا نام لے رہی ہے میں انہیں لے کر اس میدان میں آ گیا ہوں کہ تیرا نام اوچھا رہے میں اپنے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جماعت آج یہاں ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا بڑی عجیب دعا ہے اپنی اور اپنی جماعت کے والا نہیں اب بات ٹھیک آخری رسول اور اس کی آخری جماعت یہ اگر ہو جائے تو اس کے بعد تو ٹھیک کہا تھا کہ تیرا نام دینے والا کوئی نہیں رہے گا لیکن میں نے ارز کیا کہ وہاں یہ ہے کہ اس خیمے میں حضور اور یہ آیتیں دلاوت فرما رہے تھے کہ آنے لو ان کو اتنے بڑے ایک ایک جتھے کے ساتھ آئے ہیں ایک ایک دوسرے کی ان کی نصرت کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ساتھ جتھا بنا کے یہ آئے آنے دیجئے ابھی تم دیکھو کہ کس طرح سے ان کو شکست ہوتی ہے کس طرح پیف دکھا کے بھولتے ہیں ایک دلاوت اس ساتھ وان شکل کامر کہا یہ چیز ابھی تک ہم ان کو کہہ جا رہے ہیں کہ یہ ہوگا اور تم بازو بڑا مولد کا وقتہ دیتا ہے قرآن اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ممکن ہے بچ جائیں تباہی سے وہ بچانے کی فکر کرتا ہے وہ مارنے کی فکر نہیں کرتا آخری وقت تک بچاتا چلا جاتا ہے کہا لیکن ان کی تو قیفیت یہ ہے کہ یہ نشانیہ نظر آتی ہے ان کو وہ جو اسعات آتی ہے تو وہ یہی نہیں کہ اس سے پہلے کچھ معلوم نہیں ہوتا دیکھنے والی آنکھیں ہوں سمجھنے والا دل ہو تاثر نہ ہو مخالفت اور نفرت کے پردے نہ آنکھوں پر پڑے ہوئے ہوں تو دیکھ سکتا ہے انسان تو واقعی ایک تباہی ہے جو آ رہی ہے کہا کہ اس قسم کی علامات بھی ان کو نظر آ جائیں اب یہاں پھر ہوا سہر کے معنی صرف جادو کیا انہوں نے اور کہا کہ یہ وہ جادو ہے جو چلا ہا رہا ہے جادو نہیں ہے سہر کے معنی جھوٹ ہوتا ہے فرید ہوتا ہے اور جادو بھی تو ایک فرید ہوتا ہے وہ در حقیقت وہ چیز نہیں ہوتی وہ دوسرے کو دکھایا ہے ایسا جاتا ہے اس کی نگاہوں میں ویسا نظر آتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں ہے وہ اب تو وہ نہیں ہمارے ہیں ایسے مداری مداری آیا کرتے تھے وہ ایک رپیہ کے جن ساتھوں دو بنا دیتے تھے پھر اس کے پاس چار بنا دیتے تھے نظر آتا تھا کہ ایک رپیہ کے دو بن گئے لیکن اس نمانے کا مداری یہ نہیں ہوتا تھا کہ پہلے وہ ٹکل کے پیسے لینے پھر تماشا دکھا ہے وہ آخر میں پھر جھولی تاہنے کے وہ کہاں کرتا تھا کہ دیتا زادہ خدا کے نام پہ تو وہ کہاں کرتا تھا یہ کہ میں اگر ایک رپیہ کے واقعی دو بنا دوں تو یہ میں پیسے کیوں مانگی تم سے گھر سے بیٹھا ہے دگھنے نہ کرتا چلا جاؤ یہ سب تمہاری آنکھوں کا فرید تھا یہ اس کو صحر کہتے تھے وہ لوگ کہا یہ جو چیز ہے یہ وہی ہے جو چلی آ رہی ہے کہ حق کے اوپر جماعتیں ہوں گی ان کو غلبہ ہوگا باطل کا نظام جو ہے وہ تباہی کے اوپر آئے گا اس کو افکن قدیم کہا ہے دوسری جگہ قرآن نے چیالیس بٹا گیا رہا افک کے معنی ہوتا ہے بناوتی بات بیٹھے تھے یہ ساری چیزیں ہیں چلی آ رہی ہیں اسی طرح سے پہلے سے کہا کہتے تھے اسی طرح سے اب یہ کہہ رہے ہیں یہ قدیم سے جرہ آ رہا ہے حالانکہ اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں تو انہیں نظر آ جائے تباہی کے سمان انہیں نظر آ جائے لیکن آنکھوں کے تاثر کے پردے پڑے ہوئے وہ حق کو دیکھنی نہیں دیتے وہ نظر آتا ہے کہ ایک روپے کے دو روپے با رہے ہیں یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے اس نظام میں جو ان کو فریبکاریوں کے ذریعے سے مفاہدات حاصل ہو رہے ہیں ان کے جذبات کی جو تسکین ہو رہی ہے وہ انہیں حقیقت کو دیکھنے نہیں دیتی کیا بات ہے قرآن دو لفظوں کے اندر تباہ ہونے والی قوموں کی جو غلط بھی نہیں ہوتی ہے اس کو دو لفظوں میں بنا کرتے ہیں کہ ان کے ہاں کی جو مفاہد پرستی ہیں ان کے جو جذبات غالب آ جاتے ہیں جب پھر وہ سمجھنے سوچنے کی قوتوں کو صلاحیتوں معفو کر دیتے ہیں جرنہ اگر یہ سمجھ سے کام لیں جذبات غالب نہ آئے ہوئے ہوں تو اس قسم کی علامات اردگید فضا کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں کہ ان کو پتا چل جائے گے واقعی ہم پتا ہو جائیں گے اتنے سی چیز کہ یہ مکیجی زندگی میں بے قسو ناک بے سر و سامان حریب وہ جو شخص بھی ایمان لایا ہے اس کے اوپر یہ اتنی سختیاں کرتے تھے کہ بس وہ سانس ہی باقی رہتی تھی اس کی یہ قفیت تھی ان کی لیکن ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ ہاں میں انکار کرتا ہوں اس صداقتیں ایک شخص نے نہیں کہا میں کہتا ہوں سوچنے والے کے لیے تو یہی بڑی بات ہوگی کہ جذب نماد کی قفیت یہ ہے وہ اگر کہ ہی میدان جنگ میں مقابل میں ہمارے آگئے تو ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا اور یہ ہوا پہلی جنگ پہ اندر ایک ہزار کا عظیم لشکر آر ایک ہزار کچھ بات نظر نہیں ہاتی ہے اس دن مانے کی بات دیکھئے نا اپیدل تو سفر کرنا ہوتا تھا یا اونٹوں کی اوپر سفر کرنا ہوتا تھا تک قوائل ہی زندگی تھی وہ پہلی دفعہ میدان میں آئی ہے اسی بے بے بس اور بے سر و سامان جماعت کے ساتھ مدین مکہ میں تو پھر اپنے گھر بھی تھے ان کے مدینے میں تو گھر بھی نہیں تھے جسے پناہ جذہی کہتے ہیں یہ وہ ہو چکے ہوئے تھے یہ میدان میں آئے کونسی تھی اسی جس سے انہوں نے اتنی بڑی جمعیت کو شکست دے دی یہ قرآن کہتا ہے کہ پیٹ دکھا کے بھاگ جائیں گے یہ جو ان کا استقامت تھا اپنے حق پر جو ان کا ایمان تھا اس میں استقامت جو تھی یہ تھی جو مدان جنگ میں سے ان کو ہلی نہیں دیتی جذبات میں ان کی آنکھوں پر پردے ڈال رکھے ہوئے ہیں باقی رہا یہ ہے کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جس تباہی سے تم ہمیں جڑاتے ہو کہ آ جائے گی تو تم پھر اس کو لاتے کے ہمیں ہی ہو جلدی مچاتے تھے دوسرے مقام پہ ہے کہ یہ یوں جلدی مچا رہے ہیں جیسے عید کا چاند دیکھنا ہو یہ تو پسا نہیں کہ وہ تباہی ہے جس کے لئے کہا جا رہا ہے کوشش تم کرو کہ زیادہ زیادہ تاخیر زیادہ زیادہ دیر کے بعد آئے یہ کہتے ہیں جلدی سے لاؤ جلدی سے اور دیر سے یہ سوال ہی نہیں ہے ہر واقعہ اور حادثہ جو ہے وہ اپنے وقت پر نمودار ہوتا ہے چاہوات ایسا ہے کہ اپنے وقت پر یہ معنی نہیں کہ پہلے سے وقت لکھا ہوا ہوتا ہے بلکہ اس کے لئے اسباب و علل کی جتنی کڑیاں چاہیئیں مرتب ہو رہی ہوتی ہیں آہستہ 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 وہ نمودار کا وقت میں ہوتا ہے جہاں وہ کڑیاں پوری مل جاتی ہیں وہ ہے مستقر کیا بات ہے لفظوں کی قرآن کے مستقر کسی روان تیوز کا جو مومنٹ کے اندر ہو اس کے لئے شرط ہے مومنٹ کے اندر تیوز کا کسی مقام کے اوپر رکھ جانا اسے کہتی ہیں اس کے قرآن ہم ایک حادثے کو ایک انقلاب کے متعلق کہنا کہ وہ مومنٹ کے اندر ہے روان دوان چلا آ رہا ہے وہ تدریج بڑھ رہا ہے اور وہ جس مقام پہ آ کر رکھ گیا وہ ہے جسے انقلاب کی گھڑی کہا جائے گا تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آ کیوں نہیں جاتا انہیں پتہ نہیں تھے آ رہا ہے وہ وہ اتنی سی بات ہے کہ وہ پھر رکھ کے سامنے کیوں نہیں آتا تو کہا اس کے لئے ایک شرط ہوتی ہے اسباب و انل کی قوزہ نشفت کی اس کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ آئے گا وقت کیوں سے کتنی تیز آگ ہو اور دیر کی پانی کی اوپر آپ چڑھا دیجئے جو جی میں آئے کر کے دیکھئے اس نے تو اس تیمپریچر پہ جا کے کھولنا ہے جس پہ اس کا کھولنا مستقل وہ اس کا مستقل ہے اس دوران میں یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا وہ ہیٹ کو وہ گرمی کو ابزارب کر رہا ہوتا ہے پانی اس میں ایک تفضیلی آ رہی ہوتی ہے اب اگر کوئی کہے کہ تم نے کہا تھا کہ آگ پہ پانی رکھنے سے کھولنا چنی ہو جائے گا تو یہ کھولتا کیوں نہیں ہے قرآن ہے عزیزان امان قرآن ہے مہرم نہیں ہے تو ہی نباہائے راز کا یہاں ورنہ جو ہجاب ہے پردہ ہے ساز کا یہ گائیں ہوں تو پردے کے نیچے دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس کے اندر ایک تفضیلی آ رہی ہے اس پانی کے اندر ابزارب ہو رہا ہے اس سے قذبو یہ جھٹلاو نہیں کہ غلط کہنا تھا کہ یہ کھول جائے گا پانی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ حرارت اس کے اندر ہو رہی ہے پیدا وہ ایک خاص وقت میں آ کر اس نے کھولنا ہے کلو عمر مستقر میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ بات نہیں جیسا کہ یہ ہے کہ لکھی ہوئی چیز بلکہ یہ کہ قانون کا تقاضی یہ ہے قانون تدریج کا کہ وہ کازن ایسیٹ کی کڑیاں ملتی ہوئی آئیں اور وہ ایک وقت کے اوپر جا کے پھر اس کے اندر نمود ہو فطرت کے سارے جتنے بھی یہاں نظام اور کاروبار ہے اس میں یہی جو ملت کا وقفہ ہے بتدریج کسی تیز کا ہونا یہی ہے ساری تیز درخت بیج وہاں سے کونپل وہاں سے پودا وہاں سے شیعہ درخت اپنے وقت کے اوپر اس درخت کے اندر پھر پھل لگتا ہے اور وہ اتنا اتنا سا پھل جو جی میں آئے کر کے دیکھئے وہ اس اپنے وقت پہ پہلے پھل پکتا نہیں اور موتا نہیں ہوتا لیکن اس دوران میں یہ نہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا ہوتا کچھ سمکچ ہو رہا ہوتا ہے اس میں اپنے وقت پہ جا کے وہ پھل بننا ہے اور پھل پکنا ہے فطرت کے سارے کاروبار میں یہ جو قانونِ محال کہتی ہیں نا محلت کا وقفہ جو ہے یہ اس کی بنیادی تھی مرض کا علاج اسی طرح سے بلکہ پہلے تو کہیے کہ مرض اسی طرح سے آتا ہے یہ ہی نہیں ہوتا کہ دار صاحب راتی چنگا بھلا سوتا سی صویرے اٹھ کے بتا نہیں کیا ہو گیا پاگل گیا ہو گیا اور رات میں پاگل نہیں ہو جاتا وہ داکٹر بتاتا ہے کہ بہت پہلے لانا چاہیے تھا اللہ عمر مستقیز وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَائِ مَا فِيهِ مُزْدَ جَرُونَ اس سے پہلے بھی ان کے پاس یہ ان کی نگاہیں ہوتی تو دیکھتے کہ اس کی سائنز اس کی سمٹمز اس کی خبریں آ رہی تھیں ان کے پاس ایسی تھی نہیں کہ وہ ان کے اس مفاسد سے روک دیتی ان کو تباہی نہ آتی لک جاتے یہ ایسی تھی نہیں آ رہی تھی ان کے سامنے کہ اگر یہ سوش سمی سے کام لیتے تو تباہی سے بک جاتے وہ کیا چیز تھی جو آ رہی تھی وہی حکمتن بالغتن دیکھئے یہ نہیں ہے کہ موئے دکھایا جا رہے تھے ان کے اور یہ اس پہ بھی نہیں مانتے تھے کیا چیز تھی جو اس طرح سے آ رہی تھی اور اسے یہ دیکھ نہیں رہے تھے حکمتن بالغتن ریزن اور ریشنلزن دلائل اور براہین علم اور بصیرت اس کی روح سے یہ چیزیں آ رہی تھی ان کے سامنے بالغتن کا لفظ یہی نہیں کہ وہ باہر کی باہر رہ جاتی ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان تاثم کے پاغنوں کو دور کرے وہ تو دل کی بہرائیوں میں اتر جانے والی چیزیں تھی لیکن فی قلوبہ مرزن ان کے تو دلوں میں ایک مرز ہے مریض قلم جو ہے حکمت باردہ کو بھی قبول نہیں کرتا اس کا نتیجہ فما تغن نوزر نتیجہ یہ کہ جن تینوں سے ان کو وارن کیا جاتا تھا اس سے انہوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا اپنی روش میں آگے کی آگے کی بڑھتے رہے ہیں فَتَوَلَّا عَنْهُمْ سمجھانے کے لئے روکا ان کو بجائے اس کے لئے کان دھر کے بات سنتے اراز بڑھتا گریز کی راہیں نکالی مو موڑ کے چل دیئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو پھر يَوْمَا يَدْعُدْدَائِ الہ شین نکرن تو آنکہ پھر وہ دن آ پہنچا یا آ پہنچے گا کہ جس دن آواز دینے والا انہیں اس جیس کی طرف آواز دے گا جو بڑی ہی سخت ہے بڑی تباہ کنگو ہوگی اس جنگ کے لئے اس مدان کے لئے آواز دینے والا آواز دے گا میدان جنگ میں پھر ان کے جھنڈے کی دھجیاں اڑ جائیں گی ان کی قوت لوال پذیر ہو جائے گی تباہی ان کے اوپر آ جائے گی یہ جھکری ہوئی نظروں سے چلے آ رہے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے سرکش سربار جو کسی میں کسی کو اپنی نگاہ میں نہیں لاتے تھے ان کی قیفیت یہ اب مدان جنگ کے بعد قیدیوں کی حسیت سے جب وہ آتے ہیں اتنے اتنے بڑے تو دیکھئے ان کا نقشہ جو ہوتا ہے جھکی ہوئی نظروں سے اب یہاں پھر یہ انہوں نے کہا یا خرجون من العزاق سے کہ یہ قیامت کی بات میں نے کہا ہے نا کہ یہاں تو بس ایک چیز تھی شروع کی وہ جو ہوتا ہے نا وہ تالہ حرفوں والا اس میں ایک حرف ذرا آگے کر دیا جائے تو بس اس کے بعد جو جی میں آئے کر کے دیکھئے وہ تالہ کھلتا ہی نہیں ہمارے ہاں جو انہوں نے ان تمام چیزوں کے طالب دال دی اور وہ کھل نہیں رہتے ایک ہی چیز جہاں کہا قانون مقافات عمل جہاں کہا غلطی کا نتیجہ باطل نظام کا نتیجہ انہوں نے کہا قیامت اور اس کے بعد اس کے بعد پھر شائر اب تو آرام سے گزرتی ہے آغمت کی خدور ہدا جانے سب دیتی بھی کی جائے گی آغمت پہ ہر جی ان قیامت میں اٹھا رکھی اس دنیا سے بتا لو کی نہیں ان جیزوں کا اور پھر تھپکیاں دینے والے آگئے یا فیون پھر آنے والے آگئے اس دنیا میں جتنے ذریل و خار ہوگے اتنا ہی خدا کے ہاں مقرر ہوگے جناب موک پیاس ننگ کھانا خرابی یہ سب خدا کے پیارے بندوں کی لشانیاں ہیں جہاں کسی نے کہا کہ ساتھ دیکھئے کہ ہم غریب آدمی نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں کھانے کو روٹی نہیں ملتی پہنے وہ کپڑا نہیں ان لوگوں کو دیکھئے کس کو فجور کی اندر مدلاؤں ہیں اور ان کے کتوں کو وہ کچھ ملتا ہے ہمارے بیچوں کو نہیں کیا دبان نہ کھولیے سب چار دن کی بات ہے ان کو کر گا نہیں دیگی اس کے بعد آخرت میں تم جنت میں یہ جانم میں ہوں گے میں رات دی روٹی کا پوچھنا پہ رہا جائیں چون ہائی کور کی تاریخ دینڈیا ہیں اس نے جب یہ کہا تھا خوف کے ساتھ اوزن بھی کہا تھا یہاں کا من طبعہ ادایا فلا خوفن الہی یلا ہویا جو ہماری اس رہنوائی کے اوپر اس راستے میں چلے گا ایک تو خوف نہیں ہو خوف تو برونی خطرات کو کہتے ہیں ایک دوسری چیز ہے جس کو ہجی کہا ہے میں اس کی تفصیل میرا خیال ہے یہ پرتشہ ہو گیا ہے اسی پرتشہ کے اندر میرا مضمون آیا ہے اس کا عنوان ہی ہے خوف کو ہجی میں نے بتایا ہے کہ قرآن کی روح سے کتنا بڑا عذاب ہے یہ جسے قرآن نے خوف اور حزن ساتھ کہا ہے تو حزن کے باحت سے معانی میں نے دیئے ہیں اس کے اقبار سے پرتشہ میں ہے جی اور گیا اور پیمفلٹ بھی اس کا پیمفلٹ بھی شائع ہو گیا ہے عربوں کے ہاں یعنی حزن کہتے ہیں کہ جس کا پتہ نہ چلے کہ ہو گیا رہا ہے ہے کوئی بات آج ہونے کو کیسے پتہ چلا تمہیں پتہ تو نہیں چلا جی بہت چاہتا ہے رونے کو کہ تو شعور میں ایک امسدگی ہوتی ہے ایک احساس ہوتا ہے جس کا اس کے شعور کو بھی علم نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے مگر دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے کیا بات کہا گیا جگر وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں مگر دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے یہ جو اس کے باوجود دل بیٹھا جا رہا ہوتا ہے اسے حزن کہتے ہیں اور اس کی وہ مثال دیتے تھے کہ ایک کام کرنے والا محنت کش مزدور صبح ہو جاتا ہے کہی سے محنت کے لیے ملے تو بچوں کے لیے روٹی لے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا کام اس کو ملتا نہیں ہے کہتے تھے کہ شام کو یہ مزدور جسم دات سے گھر کی طرف آتا ہے جو کچھ اس پہ بیٹھا ہی ہوتی ہے اسے حزن کہتے ہیں لا خوفن علیہم ولاہم یعظم اللہ اکبر کیا کتاب ہے اور کیا کتاب کہتے ہیں خوف سے ہی معموم نہیں رہے گی یہ جماعت جو ہمارے راستے میں چلے گی خوزن بھی نہیں ہوگا دل گرفتگی نہیں ہوگی افسردگی نہیں ہوگی پجمردگی نہیں ہوگی غیر محسوس خوف جو ہے دل بیٹھا جا رہا ہے قطن یہ نہیں ہوگا اور جہاں آگے جا کے اس کو جنت کی زندگی کہا گیا ہے ان کے نظیر تو وہاں کی زندگی ہے نا یہاں تو ہے ہی نہیں وہاں یہ ہے سب سے بڑی چیز جو وہ شکریہ آدھا کریں گے اہلِ جنت خدا کا وہ کہیں گے کہ وہ جس میں ہمارا حضن دور کر دیا تھا خوف تو باہر کی طاقتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے حضن ایک چیز ہے وہ صحیح نظام کے اندر ہی دور ہو سکتا ہے کسی کو کسی کی طرح سے کوئی شغایت کوئی خطرہ کوئی گلہ کوئی شکوان نہ رہے جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ اس معاشرے کے اندر ان کے دلوں سے غل جس کو کہتے ہیں وہ دور کر دیا جائے گا غل کے معنی ہوتا ہے ایسی تیج جسے دوسرے سے چھپانے کی کوشش کی جائے کہا یہ معاشرے ایسا ہوگا کوئی کسی دوسرے سے کچھ چھپائے گئی نہیں تو حضن تو اس سے پیدا ہوتا نا کہ پتہ نہیں یار ملا تو تھا بڑا ہنس کرتا پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے مجھے کچھ اوہ نظر آتا ہے اس کی حسیبی یہاں صردگی کا بات بن جاتی ہے کہ مجھے کچھ ایسا نظر آتا تھا حسیبی منافقت کی تھی حضن نہیں ہوگا اس میں تو میں نے کہا نا کہ ان کی ہر بات قیامت اب یہ جو چیز ہے نا کہ وہ نگاہیں جھکی ہوئیں آئیں گے قیدیوں کی بات ہو رہی ہے اب انہوں نے کہا کہ وہ قبروں سے نکلیں گے اس طرح سے نگاہیں جھکی ہوئیں ان کی ہوئیں وہ اسی دوانے میں حدداث تھکانوں کو کہتے ہیں جہاں جہاں بھی کوئی ہو وہاں سے یہ نکلیں گے نگاہیں جھکی ہوئیں قانناہم جرادم منتشرون ان کی کیفیت یہ کیا بات ہے یہ ٹڈڈی ڈال تو آپ نے اب غریمت ہے کچھ عرصے سے نہیں آ رہا لیکن آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ وہ کیا ہوتا ہے یعنی وہ جو جمعیعن منتظرون کہا تھا نا انہوں نے کتنا بڑا لشکر کہا آئے تو تھے ٹڈڈی ڈال کی طرح یوں نظر آتا تھا کہ ہر کیسے چٹ کر کے چلے جائیں گے لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ اس طرح سے منتشر ہوئی کہ ایک ایک ٹڈڈی جراد تو کہتے ہی الگ الگ ہو جانے والی ٹڈڈی کو ہے کہ وہ اس طرح سے الگ الگ ہوئی ایک ٹڈڈی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی جمعیت اتنی بڑی تھی انجام اس کا یہ ہے کہ ایک ایک ٹڈڈی الگ ہو گئی ہے سب ان کے ہاں کی اندازہ لگائیے قیدی ان کے نگاہیں شرم گئی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور من من بھر کا قدم ہے اس کو اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی پھر جس نے آواز دیا جلدی چلے آؤ جناب پھر اس کی طرف چلے جائیں گے وہ قیدیوں کی طرح سے اور وہاں پہنچ کے یہ مخالفین کہیں گے کہ یہ دن بڑی ہی مشکت کا دن ہے بڑی ہی عسرت کا دن ہے جو آج ہمارے سامنے آیا سو